پہلے ایک بات سنیں آج ڈیٹ ہے 22 اپریل اگر آپ یہ ویڈیو آج سے ایک مہینے کے بعد دیکھ رہے ہو سو پلیز ڈونٹ انویسمنٹس آج 22 اپریل ہے 22 اپریل کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آج آپ سے آپ آج سے جو ہے نا پچیس دن بعد تیس دن بعد ایک مہینے بعد یہ ویڈیو دیکھو گے سو ڈونٹ انویسمنٹس انڈیس اپلیکیشن ڈونٹ ویسٹیور ورک ڈونٹ ویسٹیور ٹائم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست یاسر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بٹکوین چینل میں اس چینل پر مختلف قسم کے ویب سیٹس کی ریویو کر لیتا ہوں انویسمنٹس پروفیٹس ٹرکس کے لحاظ سے سٹریٹیڈیز کے لحاظ سے تو بینیفٹ کے لحاظ سے ٹیم ورک کے لحاظ سے تو اس طرح کے سسٹم کی بات بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ ویب سائیڈ ہے شیئر ڈاٹ بٹ کیپٹل کے نام سے شیئر ڈاٹ بٹ کیپٹل کے نام سے یہ ویب سائیڈ ہے اگر آپ نے استعمال کی ہے یہ مائننگ والی ویب سائیڈ تو گڑ ہے کارنٹلی الحمدللہ گڑ ہے آج گڑ ہے کل گڑ ہے پرسو گڑ ہے چار دن بعد گڑ ہے دس دن بعد گڑ ہے لیکن ایک مہینے کے بعد یہ ورک کو نہیں کرے گی بس ان کی اتنی عمر ہوتی ہے انس کی اتنی ایج ہوتی ہے تو ورکنگ کیا ہے اس میں فرسٹ اف آل مینیمم ٹین ڈالر انویسمنٹ ہے مینیمم ٹین ڈالر ویڈڈرہ ہے اگر آپ مائن کر لو دس کی بجائے بیس یو ایس ڈی ٹی آپ مائن کر لو آپ کے ڈیش بورٹ پر نظر آ رہا ہوگا کہ بیس یو ایس ڈی ٹی تو آپ ویڈرہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس مائننگ ویب سائیڈ کی یہ رولز ہے ریگولیشنز ہے اس کو فالو کر لینا ہے اگر اس کو فالو نہیں کرو گے تو ویڈرہ نہیں ملے گا کچھ سمیں پہلے ایزی میٹا یوتی اچھی ورکنگ کر رہے ہیں ابھی کرنٹلی الحمدللہ ریجسٹ اچھی ورکنگ کر رہی ہے میں نے ویڈرہ پروو بھی اپلوٹ کی ہے اس ہی چینل پر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے ایک ہمبلد ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل بیٹن کو پریس کریں تاکہ آنی ویلی ویڈیو اب تک پہنچ سکے فریش ویب سائٹ فری کے پروائیٹ کرتے ہیں کچھ ویب سائٹ ارن کے مناسبت سے پروائیٹ کرتے ہیں تو اس میں ورکنگ کیا ہے فرسٹ اف آل میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ نیچے ہوم پیج ہے مائننگ مشینز ہے ٹیم ہے کونٹریکٹ ہے یہاں پر اور می کا اپشنز ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہوم پیج پر ہوم پیج پر آپ کو کیا کا نظر آئے گا آپ کا ڈیش بورٹ آپ کا ریچارج ویڈرال ریچارج آپ نے کس طرح کر لینا ہے فرسٹلی بسم اللہ کرتے ہیں ریچارج پر ریچارج پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اب اس طرح کا ڈیش بورٹ آپ کے پاس نہیں آئے گا اس سے پہلے ایک خالی اس طرح آئے گا کہ پلیز بانڈیور ایڈرس تو آپ نے کیا کر لینا ہے جو آپ کا ریسیونگ ایڈرس ہے آپ نے وہ والا ایڈرس جو والٹ آپ استعمال کرتے ہو اس والٹ سے اپنا ایڈرس کو بھی کر کے یہاں پر پیسٹ کر لے جب یہاں پر پیسٹ کرو گے تو اس کے بعد یہ والا سٹپ آ جائے گا آپ کے پاس یہ والا تو آپ اگر دو مشین بائی کرتے ہو آپ تین مشین بائی کر سکتے ہو اگر آپ دو مشین بائی کرتے ہو تو دس دس کے اپنے دو ڈیپوزٹ کر لینا ہے اگر آپ بولتے ہو کہ میں پینتیس یو ایس ڈیوٹی ڈیپوزٹ کرتا ہوں تو یہ کوئی جواز نہیں ہے آپ کی ایمانٹ نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی انہوں لوگوں نے سب سب بتایا ہوا ہے کہ پانچ کر سکتے ہو دس کر سکتے ہو پچاس دو سو دو ہزار کر سکتے ہو پانچ ہزار کر سکتے ہو دس ہزار یو ایس ڈیٹی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہو تو فرسلی آپ نے کیا کر لینا ہے منیمم آپ دس کے کر سکتے ہو یا دو سو کے کر رہے ہو دو سو کے کر رہے ہو تو آپ نے کیا کر لینا ہے اس دو سو پر کلک کر لینا ہے اس لنک کو آپ نے کوپی کر لینا ہے یہ اوپر والی لنک کو یہاں سے اپنے کوپی کر لینا ہے یہاں سے کیا کر لینا ہے جو آپ کے پاس جو والیٹ ہے پروٹرولنگ ہے جو آپ جس سے آپ کرنا چاہوں کوئی ایک سے آپ جس سے کرنا چاہوں تو آپ اس میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہو یہاں سے آپ نے پک کر لینا ہے دوستوں کرتے ہوں یہاں سے کوپی کر لیتے ہوں تو آپ جب ڈیپوزٹ کرو گئے یہاں پر آپ نے ہیش پیسٹ کر لینی ہے کچھ بیس بائیس ہینسوں کا کوڈ ہوگا وہ والا اپنے یہاں پر پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد نیچے جو ہے نا آپ نے یہاں پر اس پلس پر کلک کر لینا ہے پلس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے گیلدری سے وہ ڈیپوزٹ کا جو سکرین شارٹ ہے وہ والا اپنے یہاں پر اپلوڈ کر لینا ہے اپلوڈڈ ہو گئی ریچارج ریکوڈ اگر میں آپ کو بتاتا چلونا یہ چیک کر لے ریچارج ریکوڈ میں نے کس ڈیٹ کو کی تھی آج کونسی ڈیٹ ہے آج ٹونٹی ٹو ڈیٹ ہے کل کونسی ڈیٹ تھی ٹونٹی ون ڈیٹ تھی تو میں نے دس ڈیٹ کا ریچارج کر دی یہ ہیش ٹرانزیکشن ہے یہ والا اپنے یہاں پر ڈال لینا یہاں پر ہو گیا تو میں نے آپ کو ریچارج بجھا دی کہ میں نے دس ڈیٹ کر لیے اب آتے ہیں ویڈراؤ پر ویڈراؤ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈریس بائنٹ کر لے میں اگر ویڈراؤ ریکارٹ کی بات کروں ریکوڈ کی بات کروں تو چیک کر لے کہ 20 اکیس تاریخ کو مجھے 20 ڈیٹ مجھے ملے تو میں نے پہلے 10 ڈیٹ دیپوزٹ کر لیے ڈیپوزٹ کرنے کے بعد مجھے 20 ڈیٹ دیپوزٹ کا ملا تو میں آپ کو کچھ ٹوٹ کے بتا رہا ہوں کچھ سٹریٹیز یہ بتا رہا ہوں دیکھیں جب آپ یہاں پر میں نے اگر آپ ہماری ویڈسательно ar پر گروپوں میں ایڈ ہو تو آپ کے لئے گھڑ ہے اگر نہیں ایڈ تو آپ کائنٹلی ہماری ویڈس Clinical جوائن کر لیں اس ایبلیکیشن کے رائچسٹ ایبلیکیشن کے میں نے کسٹمر سرویس بھی اپنے گروپوں میں ایڈ کی ہے کسٹمر سرویس ہے بات کی ہے کہ میری یہ گروپ ہے الحمدللہ رائچسٹ کے جو کسٹمر سرویس وہ ہماری شیئر کر لیتی ہے لنک الحمدللہ میرا ہوتا ہے ویڈیو میری ہوتی ہے ویڈیو کا لنک جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ایڈمین خود شیئر کر لیتی ہے ہماری گروپ کے ایڈمین بھی ہے ہماری گروپ کی کسٹمر سرویس بھی ہے تو یہ سین ہے نیکس جو ہے نا یہ ویڈرہ پروف بھی میں آپ کو دکھا دیا بھی ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ آپ کو کس طرح کر لینا ہے یہ یہ اس طرح کر لینا ہے ریچارج کا میری چارج بھی آپ کو دکھا دی کی کس طرح آپ نے ریچارڈ کر لینا ہے کس طرح آپ نے ریچارڈ سوری ریچارڈ ہسٹری دکھا دیا یہ رہا ویڈران ہسٹری تو میں کر لیتا ہوں یہاں سے بیگ بیگ کرنے کے بعد ہر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ پیمنٹ کتنی آپ سے کٹنگ کر رہی ہے ایٹین پرسنٹ کٹنگ کر رہی ہے اللہ کے بندے اور پاکستانی ٹائم کے مناسبت سے میں اگر باتا چلوں ایڈمن یہ شام کے چار بجے پانچ بجے چھ بجے یہ اونلین ہو جاتی ہے پی ایم چار پی ایم چار پانچ پی ایم پی ایم کو اونلین ہو جاتی ہے تو ان لوگوں نے تو ویڈران ٹائمنگ جو ہے نا یہ پاکستانی کے ٹائم کے مناسبت سے نو بجے سے لے کر شام کے وقت تک رکھا ہے لیکن آپ اشاء کے بعد بھی کر سکتے ہو وہ ٹینچن نہیں ہے ایڈمن ہمارے گروپوں میں کسٹمر سر ہمارے گروپوں میں اینڈ ہے وہ کر رہیں گے توٹ کے یہ بتا رہا ہوں جب آپ یہاں سے ویڈران لگاتے ہونا ویڈران لگاتے ہو تو آپ نے کیا کر لینا ہے kindly آپ نے ایڈمن کو تنگ کر لینا ہے جب آپ ویڈران لگاتے ہو تو آپ within one hour بھی لے سکتے ہوں اپنے ایڈمن کو یہاں سے اپنے screenshot لینے ہیں screenshot لینے کے بعد اپنی اپنے dashboard کا سکرینشورٹ لینی ہے آپ نے ایڈمن کو دونوں شیئر کر لینے ہیں ایڈمن کو یہ بتانا ہے کہ ایڈمن کسٹمر سروس یہ میں ویڈرہ لے رہا ہوں میں ابھی اس ویڈرہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کروں گا ٹیم انویسمنٹ کریں گے توزنڈس آف ڈالر تو اس طرح توزنڈس آف ڈالر کریں گی میم کسٹمر سروس کو سر بولو میم کرو کال کرو ٹلی فون کرو اسے تنگ کرو اسے اتنا تنگ کرو کہ وہ آپ کو بلوک کر دے نینی بلوک نہیں کرے گی لیکن تھوڑا بہت زیادہ تنگ کر لے اس وجہ سے کہ ایڈمن آپ کو آپ کی ویڈرہ جو ہے نا ویڈن ون ہاور میں آپ کو ریلیس کر دی جائے یہ ہو گئی بات نیکس جو ہے نا الحمدللہ دس ٹین دس بندوں نے مجھے سوری دس بندوں نے جو ہے نا انویسمنٹ کی ہے انشاءاللہ فیوچر میں اور بندے بھی انویسمنٹ کریں گے یہاں پر مائننگ مشین مائننگ مشین کے باتے بتاتے چلو تو ہاورلی ارہا ارننگ کتنا دے رہا ہے اس کی پرائس کتنی ہے اس کی رینٹ کتنی ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہو مائن مائنر میں آنے کے بعد میں نے یہاں سے ایک مشین لگا لے ہوا ہے آپ یہاں سے تین کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کرنا چاہو تو بیڈ میں کسٹم اور سروس سے بات کر رو یہاں سے میں کلک پر کلک کر لیتا ہوں یہاں ہے میں نے کچھ نہ کچھ وصول کر لی نیکس جو ہیں میں کر لیتا ہوں ٹیم پر ٹیم پر آنے کے بعد جو بندہ انویسمنٹ کرے گا تو آپ نے کیا کر لینا یہاں پر آنے آپ نے یہاں سے کلک کر لی نہیں ہے اپنی ٹاسک گریو آٹ تو یہ الحمدللہ آپ یہاں پر ٹیم بھی چک کر سکتے ہوں نیکس جو ہے نیکس کونٹریکٹ کونٹریکٹ کا سین کچھ اس طرح ہے کہ پانچ پانچ ایس ڈی ٹی آپ آپ اس میں بھی کرو گے اس میں بھی کرو گے اس میں بھی کرو گے تینوں ایک جیسے ہی لیکن پروفٹ کے مناسبت سے کچھ زیادہ ہے ڈیوریشن کے مناسبت سے زیادہ ہے تیس دن ساٹھ دن نم بے دن تیس دن تک یہ رکھتی نہیں ہو اللہ کے بندے ساٹھ دن تک کیوں رکھے گی لیکن پھر میں بتا چلیوں یہاں پر آپ نے ایماؤنٹ پیسٹ کر لینا ہے ایماؤنٹ پیسٹ کرنے کے بعد جتنی آپ ایماؤنٹ کو زیادہ کرو گے اتنے آپ کو زیادہ ملے یہاں پر میں پانچ سو انویسمنٹ کر لیتا ہوں میں کنفرم پر کلک کر لیتا ہوں تو مجھے ریٹرن کتنا ملے گا ایک آزار نو سو پچیس مجھے ریٹرن میں ملے گا یہ رہا ان کے پلان آپ چک کر سکتے ہیں نیکس جو ہے نا می کا اپشنز ہے می پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو وی ای پی لیول شو ہو جائیں گی یہاں پر آپ کو کسٹمر سوری یہاں پر آپ کو کسٹمر سرویس نمبر بھی پرویٹ کر دیا جائے گا ٹیلیگرام کا نمبر بھی پرویٹ کر دیا جائے گا میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں ایپ اس یوں ایک ہو گیا ہے ویب ایک ہو گیا ہے ایپ ایبلیگیشنز میں ایبلیگیشن کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں پرویٹ کر دوں گا وہاں سے جوان کر سکتے ہو نیکس جو ہے نا آپ نے ہاو ٹو مائل ایس ٹیپ بیس ٹیپ یہاں پر بتائے ہو ہوا ہے سر کا پوانی کے ضرورت نہیں ہے سب کچھ یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہوا ٹیم ارننگ یہاں پر ٹیم ارننگ بتائے ہوا ہے دس پرسنٹ ساون پرسنٹ پاپ پرسنٹ ریچارج اگر آپ کرنا چاہتے ہو سٹیپ اون پر یہ ہوگا سٹیپ ٹو پر یہ ہوگا سٹیپ دری پر یہ ہوگا سٹیپ ٹیپ فور پر یہ ہوگا سوری ویڈرا کی اگر میں بات کر لوں نا تو چیک کر سکتے ہو یہاں پر سٹیپ وان سٹیپ ٹو سٹیپ ٹی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اب میں نے کیا چیز رہ گئی کچھ بھی نہیں ہوم پیج بھی بتا دی مائننگ ماشینز ٹیم کنٹریکٹ می سب کچھ بتا دی تو اب اللہ کے بندے آج بائیس اپریل ہیں مینیمم دس ڈیٹی انویسمنٹ کر لو یا ٹونٹی انویسمنٹ کر لو لیکن اگر انویسمنٹ کرو گے تو اپنی من کے مناسبت سے کرو اگر ڈیسیجن لینا ہے تو پروفٹ پا ہوگے اگر ڈیسیجن نہیں لینا تو پروفٹ نہیں پا سکتے ٹونٹی کرو تر ٹھٹی کرو اپنی من کے مناسبت سے کرو زیادہ سے زیادہ نہ کرو ورنہ یہ تو ٹیمپریری پروڈیکٹس ہے ٹیمپریری پروڈیکٹس ہے ان کا لائن لانگ ٹرم ان کا پروسیس نہیں ہوتا کرنٹلی ہم نے ایک اچھی پروڈیکٹ سٹارٹ کی ہے ڈیسنٹرلائزیشن سسٹم پر کام کر رہی ہے اچھی سسٹم ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو میری اس چینل پر ایک ویو ڈیو بھی اپلوڈ ہے آپ بھی وہ بھی چیک کر لے اگر آپ کو اس میں توڑی بہت انٹرسٹڈ ہے تو اس میں انویسمنٹ کر لے وہ انٹرسٹ انٹرسٹ وہ جو ہیں آپ کی ریکاور جو ہیں میں ہنڈڑ پرسن گرنگ تھی دیتا ہوں کہ او ایکس کیش پر آپ کی انویسمنٹ جو ہیں ہنڈڑ بیگا جائے گی انشاءاللہ آپ کو ویڈن ویڈن ریفرل بھی آپ انویسمنٹ سوری ریفرل سے بھی آپ انکم لے سکتے ہو ویڈاوڈ ریفرل سے بھی آپ انکم لے سکتے ہو انویسمنٹ اتنا ہے اتنا دے گا اتنی ڈیوریشن میں چلے گا اتنی گرو میں چلے گا اتنی گراف سب کچھ ڈیٹیل انشاءاللہ میں اس کو دوں گا لیکن آپ نے کیا کر لینا ہے ہمارے ویڈس اپ گروپ جوائن کر لیں اور مجھ سے جو ہیں پرسنل میں بات کر لیں ہم تو بیٹھا آپ کی خدمت کے لیے ہیں تو توڑی بہت ابھی کرنے جو ہیں فری ہے تو لازن میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو چینل کے ویڈیو کو ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر جائے تاکہ کسی غریب بندوں کے فیدہ پہنچے اور دعا میں یا سربائی کو یاد رکھے تو رمضان کا مہینہ ہے ببرکت مہینہ ہے اللہ کے بندے یا سربائی کو ضرور دعا میں یاد رکھے ہر انسان کے ساتھ اللہ ہمیں بھی کم یا بھی دے آپ کو بھی دے تو بیسٹ اپ لک میں ریسپیکٹڈ لاسٹ میں گھاملی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ابل بٹن کو پریس کریں اور لائک بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تاکہ ہم ملے چینل کو تو دعا میں ضرور یاد رکھے آپ سربائی کو